اسلام علیکم پاکستان افیرز کی آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کے اندر جو ارلی پیریئر تھا 1947 سے 1958 تک اس کی میجر ڈیویلپمنٹس کیا تھا میجر ایونٹس کیا تھے جو کہ پاکستان کا پہلا ڈیموکرٹک پیریئر تھا اگست 14 1947 کو پاکستان بنتا ہے انڈیپینڈیس جو ہے وہ ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ہے چونکہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا ارلی پیریئر بہت سی پرابلمز کو لے گیا تھا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو ارلی لیڈرشپ تھی اس نے کیسے اس کو اڈریس کیا سو 1947 کو پاکستان کو انڈیپینڈس ملتی ہے سپٹیمبر ترٹی نائنٹین سیون کو پاکستان یونائٹی نیشنز کو جوائن کرتا ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کی لیڈرشپ میں پاکستان نے بہت تیزی سے اپنے مسائل پر حل کرنا شروع کر دی اس میں سے ایک جو میجر ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اپنی کریئرشن کے صرف کچھ دن بعد ہی سال موسٹ فورٹی فائیو دن کے بعد پاکستان جو ہے وہ سپٹیمبر ترٹی کو نائنٹین فورٹی سیون کو یونائٹی نیشنز کو جوائن کرتا ہے اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا جب کشمیر پہ انڈیا کے کشمیر پہ قبضے کے بعد اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون سے جنوری نائنٹین فورٹی نائن کو فرسٹ انڈو پاکستانی وار جو ہے وہ لڑی جاتی ہے کشمیر ایشو پہ اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے وہ انڈیا کے قبضے سے ازاد کروا لیا جاتا ہے جس کو آج ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں لیکن کچھ جو انٹرنیشنل انوالمنٹ کے نتیجے میں یہ جنگ جو ہے یہ روک دی جاتی ہے اور باقی کا جو حصہ ہے وہ ابھی تک انڈیا کے قبضے میں ہے سپٹیمبر 11 نائنٹین فورٹی سیون کو قائدہ زمحمد علی جناح کا جو کہ فاؤنڈر آف پاکستان تھے اور پاکستان کے جو مدر لیڈر تھے وہ فادر لیڈر تھے سوری وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سے پرابلمز جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس میں پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اس میں اور کچھ پرابلمز ہے کیونکہ ایک نوزائدہ مملکت جو جس کا جو بانی ہے وہ اس کے بننے کے کچھ دیر بعد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ ایک طرف لوگوں کے لیے پیپل آف پاکستان جو تھے ان کے لیے صدمہ ایک بہت بڑا تھا دوسرا جو ہے وہ بہت سے انٹرنل اور ایکسٹرنل پرابلمز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا اس میں سے جو پاکستان کے میجر پرابلمز تھے ارلی پرابلمز اس میں ہم ہمیشہ سے ڈسکس کر گیا ہے کہ ایک پرابلم یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن نہیں تھا کیونکہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک نئی مملکت تھی تو دوسرے سارے پرابلمز حل کرنے میں کانسٹیٹیوشن بنانے کا کسی کو خیال نہیں آیا تو کیا کیا گیا ارلی ڈیز نے کہ بریٹش کانسٹیوشن کے اندر کچھ چینجنز کر کے وہ ہی ایمپلیمنٹ کیا گیا لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے مارچ ٹویل فورٹین نائن کو لیجسلیچر نے ایک اوبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے ریزولوشن پاس کی یہ ریزولوشن پاکستان کا آئین تو آبیسلی نہیں تھا لیکن it was the basis کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ اوبجیکٹیو ریزولوشن میں جو سوریانیٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ ملک جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہوگا اس طرح سے اس کے کچھ کیلے پرنسپلز ہیں بیسیکلی یہ اوبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ اس چیز کی تصدیق تھی کہ پاکستان will be an ideological Islamic state پاکستان کو جو ہے وہ ایک ideologically جو ہے وہ ایک Islamic state جو ہے وہ بنایا جائے گا اس پیریڈ میں جو ہے یہ political instability بہت ہائی رہی پاکستان کے اندر 1949 سے 1951 کو لیاقتلی خان پاکستان کے پرائم منسٹر رہے چونکہ وہ 1947 سے 1949 تک بھی رہے تھے and he was the first prime minister of پاکستان اور 51 تک وہ prime minister رہے اکتوبر 1951 16 اکتوبر 1951 کو لیاقتلی خان کو ایک public جلسے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد خواجہ نظام الدین نازم الدین جو تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے 1951 سے 1956 تک جو time period ہے اس میں ہمیں کوئی major change نظر نہیں آتا وہی political instability جو ہے وہ قائم رہتی ہے خواجہ نازم الدین اور محمد علی بھوگرا اس میں دو لوگ جو تھے اس period میں وہ as a prime minister serve کرتے ہیں پھر اسی دور میں جو ہے میں 1953 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹی احمدیہ رائیوٹ پنجاب میں شروع ہوتی ہے احمدیہ کمیونٹی ہم جانتے ہیں احمدیہ کمیونٹی کے بارے میں احمدیہ کمیونٹی کے خلاف جو ہے بڑی سٹرونگ قسم کی رائیوٹ جو ہے وہ پنجاب میں شروع ہوتی ہے اور وہ ایک socially اور politically جو ہے وہ unrest پیدا کرتی ہے پورے ملک میں August 1954 کو جو اس وقت کے پاکستان کے دوسرے قائدزم محمد علی جناہ کی تیت کے بعد دوسرے گورنر جنرل تھے غلام محمد وہ جو ہے بیماری کے وجہ سے ریزائن کر دیتے ہیں اور اسکندر مرزا پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنتے ہیں اور بعد میں وہی پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں کیونکہ گورنر جنرل کا حدہ جو ہے وہ ختم کر دیا چاہتا ہے اور پریزیڈنٹ کا حدہ باقی رہتا ہے 1954 سے 1956 تک جو ہے ویسٹ پنجاب کو چونکہ پاکستان کے اس وقت دو ہی سیتھے ویسٹ پنجاب اور دونوں میں جو ہے وہ جیوگرافیکلی بہت زیادہ فاصلہ تھا تو administration کے problems بہت زیادہ ان administration کے problems کو solve کرنے کے لیے جو ہے one unit act بنایا گیا ویسٹ پاکستان کو one unit بنا دیا گیا یعنی کہ single province ویسٹ پاکستان اور اس پاکستان دو provinces ہوں گے یہ جو policy ہے 1954 سے 1956 تک رہتی ہے اس کے بعد جو ہے پاکستان کا first constitution بنایا جاتا ہے 1956 میں پیش کیا جاتا ہے اور implement کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے پاکستان کو یہ one act unit جو ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اکتوبر 1958 کو جو پریزیڈنٹ مرزا ہے اسکندر مرزا وہ مارشلہ لگا دیتے ہیں اور government کو dissolve کر دیا جاتا ہے اور ایوب خان کو جو ہے وہ chief marcial administrator لگا دیا جاتا ہے اس طرح پاکستان کے اندر پاکستان کا جو پہلا democratic era ہے وہ ختم ہوتا ہے اس era میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو major پاکستان کی جو developments ہیں وہ پاکستان کے جو early problems ہیں اسی کو solve کرنے کے حوالے سے تھی کیونکہ ہم پہلے discuss کر چکے ہیں کہ پاکستان کے early problems کیا تھی تو یہ era جو ہے یہ political unrest کا رہا 1958 میں پاکستان کا first democratic era جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے